اسلام علیکم اپنا پاکستان یوٹیوب چینل پر خوش آمدید دوستو میں اس وقت لاہور میں مجود ہوں ایگرو پاور ایگری کلچر مشینری کا یہ شورم آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں نیو سبزی منڈی کا اچھا گجومتہ لاہور یہ ان کا یہاں پر یہ شورم مجود ہے ایگری کلچر مشینری میں بہت زیادہ ترقی یافت ہے ان کے پاس مشینیں بھی مجود ہیں اور ان کے شورم کا آپ کو ویزٹ بھی کرواتے ہیں اور یہاں پر جو مشینری مجود ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ روڈ آپ یہاں پر سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ جی روحی نالا روڈ ہے یہ سامنے تو اس روڈ کے اوپر یہ یہاں پر ان کا شورم مجود ہے اور یہ بہت بڑا نام ہے ان کا لاہور میں ایگری کلچر مشینری کے حوالے سے ایک بہت ہی سنگے میلینوں نے تیہ کیا ہے تو یہ ہے جی ان کا شورم یہاں پر سب سے پہلے یہ یہاں پر یہ ہے جی ہمارے بھائی دان شمید صاحب ان کا اپنا یوٹیوب چینل ہے ایگرو پاور کے نام سے اور ان کی ویب سائٹ بھی ہے تو ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم بھائی جان جی والیکم سلام بھائی جان آپ کے پاس جو گندم کو کٹنے والی اور باندھنے والی مشین جو ہے وہ بتائیں اور اس کی قیمت کیا ہے جی بلال بھائی یہ سامنے آپ کے یہ مشین پڑی ہے یہ دیکھ لیں یہ بڑی ہی سمپل اور سادہ مشین ہے یہ گندم کو اور چاول کو کٹتی بھی ہے اور بانتی بھی ہے چاول کے لیے بھی ہے چاول کے لیے بھی ہے اور گندم کے لیے دونوں فصلوں کے لیے یہ مشین ہے یہ دیکھیں یہ سمپل یہاں تک یہ ریپر ہے یہ حصہ اتنا دیکھ رہے ہیں یہ اس کے منڈل بنا آگے طرف نکالتا جاتا ہے تو اس کی جو ورکنگ ویڈیو ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سادہ سادہ آپ کو شیئر کر دوں گا سادہ سادہ آپ دکھا بھی سکتے ہیں اپنے ناظرین کو بڑی اچھی یہ مشین ہے یہ یہاں پر اس کا دھاگہ ڈلتا ہے یہ دھاگہ چلتا ہے سادہ اس کے جیسے نلکی کا دھاگہ ہوتا ہے یہ سکھل بھی جاتا ہے سادہوں سے لوک لگے ہم اس ٹائم یہ دھاگہ ہر وقت یہ اس میں کتنے اکڑ کے لیے یہ دیکھیں دونوں سادہیں سے اگر کھولیں ہم تو یہ دھاگہ اس کے اندر ڈلا ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ رول ہے ایک رول ایک اکڑ کے لیے کافی ہوتا ہے یہاں پر جب پریشر بنتا ہے یہ رول تقریباً اس کی قیمت پندرہ سو رپے کے لگ بگ ہوتی ہے وہ سیزن کے حساب سے ہوتی ہے دو تین سو رپے نیچے بھی ہو سکتی اوپر بھی جا سکتی ہے تو اس کے موٹے اٹائر کٹر اس کا تین فٹ ہے آگے سے دیکھ لگتے ہیں اس کے چار آگے سے لگے ہیں یہ ڈبل پول ہے ڈبل سٹار ریپر ہے اور یہ ہامی برینڈ کے ساتھ ہے انجن کتنے آس پاور اس کا انجن جو ہے نو آس پاور پیٹرول انجن ہے اس کا یہ گھنٹر میں یہ کتنے اکڑ کی کٹائی کرے گی اس کو باندھی ہے یہ ڈھائی گھنٹوں میں ایک اکڑ کی کٹائی کرے گی اور سات باندھے گی اس کو باندھے گی تو کٹر اس کا آپ میں بتایا تو اس کی قیمت کیا ہے قیمت جو ہے نا اس کی آج کی ڈیٹ کے مطابق جو اکتوبر کی اٹھارہ تریخ ہے 2019 اس کی چار لاکھ پچھتر ہزار پہ کیمت ہے اس کو چلانا بلکل ایزی ہے اس کے یہ ٹائر بھی بہت اچھی کوالٹی کے موٹے ٹائر لگائے گئے ہیں تاکہ زمین کے ساتھ اس کی پکڑ زیادہ ہو اور سلپ نہ کرے اور یہ دیکھیں چلانا اس کو ایزی ہے یہ کلچ پیٹ کا گیر ہے یہ ریپر کا گیر ہے اور ساتھ ہی جو ہے نا اس کو موڑنا ادھر یہ پلیس کریں گے ادھر موڑ جائے گی اور یہ والا بٹن یہ دیکھیں ریپر پریس کریں گے تو اس طرح موڑ جائے گی یعنی موڑنا بھی حسان ہے اور چلانا بھی اس کو حسان ہے چاہتو بھائی یہ ایک گھنٹہ میں جو اس کی ایوری جائے ڈیزل کی جو ایک اکڑ میں کتنا کھا جاتی ہے ایک گھنٹ ڈیزل آیا یہ پٹرول ہے پٹرول موڈل آیا یہ ایک اکڑ میں اس کی پٹرول کھانے کی جو مقدار ہے وہ پانچ لیٹر ہے پانچ لیٹر چھے لیٹر کہہ سکتے ہیں آپ ساڑھے پانچ لگا لیں سینٹر میں جو ہے نا لگ بگ لگ جاتا ہے پٹرول ایک اکڑ کے لیے ساڑھے پانچ لیٹر پٹرول لگ جائے گا قیمت اس کی آپ نے کتنی پھائی ہے قیمت اس کی چار لاکھ پچترہ زار پی تو اس کے بعد اور دوسری کونس کی آپ کے بعد سادہ جو ریپر ہے سادہ ریپر آپ دیکھنا چاہتے ہیں جو کارٹ ٹائی کے ساتھ بانتے نہیں ہیں وہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بلکل اچھی کوالٹی کا ریپر ہے یہ ہمی برینڈ کے ساتھ ہے اور یہ چھوٹے چارے گراج بھی کار سکتا ہے اور جوار چری کے لیے جوار چری کے لیے ایک اس کا مارڈل آتا ہے یہ اس کے اوپر ایک تیسرا چین بھی اس کے یہاں اس ہائٹ پر لگا ہوتا ہے تیسرا چین بڑی فصل کے لیے ہوتا ہے نکالنے کے لیے اگر آکھ میں اس کو تھوڑا سیمپل دکھاؤں تو اس طرف یہ دیکھیں تیسرا چین میں اس کو کہہ رہا ہوں اس طرف بھی دو ریپر کھڑے ہیں یہ کہہ رہا ہوں دو چین یہ نیچے لگے ہوتے ہیں تیسرا چین یہ اوپر لگا ہوتا ہے یہ بڑی فصل کو کار یہ جوار مکعی باجرا ہر قسم کی فصل کو یہ کارنے کے لیے کافی ہے یہ ریپر ابھی تو جو برسین کا سیزن بھی شروع ہوگا برسین کے لیے سپیشلس ریپر چار فوٹ کا اسی کمپنی کا ہامی کمپنی کا مگوار ہے رستے میں ہے انشاءاللہ دسمبر تک پہنچ جائے گا ابھی اکتوبر چل رہا ہے تو جیسے سیزن جیسے آگے آ رہا ہے تو ریپر بھی انشاءاللہ اس کا آ جائے گا یہ ریپر بھی اس ٹھم گندم بھی کار سکتا ہے چاول بھی کار سکتا ہے چری بھی کار سکتا ہے جو آرت کار تو سکتا ہے لیکن یہ یہاں پر اس کا تیسرا چین نہیں لگا وہ ایک طرف نہیں نکالے گا اس کو لیکن یہ اس کی تین چار ایٹوں میں ہیں ایک لاکھ ساٹھ ہزار پیا ایک لاکھ نوے ہزار پیا دو لاکھ دس ہزار پیا اس رینج میں آتا ہے اور اس سے ایک بڑا مادل جو جس کو موڑنا بھی سان ہوتا ہے جو برسین کے لئے جو آرہا دسمبر میں وہ دو لاکھ ستر ہزار پیا تک آ رہا ہے اور بھی لوگ بیچ رہے ہیں دودھ دونے والی مشینیں لیکن اس میں دو تین باتیں میں بتاؤں گا خاص کیا ہیں